بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بچوں کی تربیت اور قرآن کریم آج امرہ موضوع ہے آج ہم دیکھیں گے کہ قرآن کریم بچوں کی تربیت کیسے کرتا ہے اور ہم کیسے اپنے بچوں کو قرآن پاک سے جوڑ سکتے ہیں اور بچوں کی تربیت کا کیا میکنزم بنا سکتے ہیں کہ ہم زیادہ سے زیادہ اللہ کی ہدایت اور اللہ کی کتاب سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں تو آئیے دیکھتے ہیں کہ قرآن کریم بچوں کی تربیت کیسے کرتا ہے پچھلے دنوں مجھے ایک بیوروکریٹ سے ملنے کا اتفاقہ بہت سینئے لیور کی بیوروکریٹ تھے انہیں اپنی زندگی کے ایک کہانی سنائی اور وہ کہانی بڑی میرے لیے اس میں بڑا سبق تھا وہ کہتے ہیں کہ میں ایک دیاتی ماحول سے ہوں اور میرے والد ایک کیسان تھے لیکن انہیں بڑی میند کر کے مجھے اچھی تعلیم دلوائی اچھے تعلیم اداروں سے مجھے تعلیم دلوائی اور میں نے اپنی تعلیم کامل کرنے کے بعد سیحسس کیا اور میں بیوروکریٹ سے اندر آ گیا کیونکہ میرے والد دیاتی آدمی تھے سیدھے سادھے آدمی تھے وہ پڑھے لکھے نہیں تھے تو میرا اور ان کا اکثر معاملات پر ان کے درمیان بحث ہو جاتی اور میں کافی جمعوں پر انہیں ٹوکتا بھی اور ان کے ساتھ بسا وقت انچی آواز میں بھی بات کرتا اور بعض دفعہ ان کے ساتھ تلخ لجے میں بات ہو جاتی اور وہ سادھے آدمی تھے وہ خاموش ہو جاتے میں یہ سمجھتا تھا کہ ان کو کچھ دنیا کا پتہ ہی نہیں ہے اور یہ پتہ نہیں کہ دنیا کی باتیں کرتے ہیں اکثر بہت سارے معاملات کے اندر میرا اور ان کے درمیان اختلاف ہوتا اور میں چاہتے نہ چاہتے میں انچی آواز میں بھی بات کرتا میں کہیں پہ تھوڑا بہت تلخ بھی ہو جاتا پھر کیا ہوا کہ میری پنتالیس سال کی عمر میں والد صاحب کی ڈیتھ ہو گئی اور جب والد صاحب کی ڈیتھ ہوئی اس کے بعد مجھے قرآن پاک کے ساتھ تعلق بنانے کا موقع ملہ قرآن پاک کا ترجمہ پڑھنے کے بعد مجھے اس بات کا اندازہ ہوا کہ والد صاحب کے ساتھ جو میرا رویہ رہا ہے اس کی تو اللہ تعالیٰ نے قطن اجازت دی نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ مجھے شرک کے لیے مجبور کریں اور اس میں بھی میں ایک لیمٹ تک ایک اچھے انداز میں جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کے ساتھ کیا اور ان کے لیے دعا کروں اس سے زیادہ مجھے وہاں بھی اختیار نہیں دیا گیا کہ میں ان کے ساتھ بیس کروں میں ان کے ساتھ لڑوں میں ان کے ساتھ جگڑوں اللہ کہ میں دنیاوی معاملات میں ان کے ساتھ علج جاؤں یہ چیز جب مجھے پتا چلی تو مجھے ایک شدید ایک احساس محرومی میرے اندر پیدا ہوا کہ کاش مجھے پہلے پتا ہوتا کاش میں یہ بات اپنے والد کی زندگی میں جان پاتا تو میں ان کی خدمت کر پاتا میں ان سے معافی مانگ پاتا اب میرے پاس سوائے اس کے کوئی چارہ نہیں ہے کہ میں ان کی قبر پہ جا کے ان سے معافی مانگو کہ مجھے نہیں پتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے والدین کا کیا احترام رکھا ہے ان کے ساتھ کیا سلوک کرنے کی تلقین کی ہے آج جو چیز مجھے پتا چلی کاش مجھے یہ سکولنگ ایج کے اندر مجھے بہت ارلی سٹیج کے اندر پتا چل جاتی تو شاید میرا رویہ میرے والد کے ساتھ بلکل مختلف ہوتا ملتی جلتی ایک کہانی ایک ڈاکٹر نے سنائی اور کہانی کچھوں ہیں کہ ایک بیوروکریٹ تھے بیوروکریٹ کا ایک بچہ تھا ایک ہی بچہ اللہ تعالیٰ نے دیئے اور بڑا ذہین بچہ تھا وہ وہ تمام کلاسز کے اندر ٹاپ کرتا رہا اس کے گریٹ بہترین آئے اور اس نے ایم بی بی ایس کیا ایم بی بی ایس کرنے کے بعد وہ نیورو سرجری کے اندر پی ایس جی کی اس نے امریکہ سے پیسہ بہت تھا اور بچہ ذہین تھا اس لیے یہ چیز کوئی مسئلہ نہیں تھی تو اس کے زندگی میں میڈل شیلز سیٹیوکیٹ ہمبار لگ گیا اس کا اور جب وہ واپس آیا تو اس کے والد نے اپنی جنگی کی ساری جمع پونجے لگا کہ اس کو ایک بہت بڑا سپیٹل بنا کے دیا لیکن جب سپیٹل بن گیا کچھ عرصہ رننگ چل رہا تھا کہ ایک دن اس ڈاکٹر کو اس ینگ ڈاکٹر کو کچھ طبیعت خراب ہوئی اس سے فیل ہوا ہے کہ کچھ گڑ بڑ ہے کیونکہ وہ خود داکٹر تھا اس نے اپنے سارے ٹیسٹ کروائے اور جب سارے ٹیسٹ کروا کے ریپورٹس اس کے پاس آئیں تو اس کے پاؤں سے زمین نکل گئی کہ اس سے بون میرو کینسر تھا کینسر ایک ایسا مرض ہے کہ جو انسان کو ہارڈ گزرتے دن کے ساتھ آدھا کر دیتا ہے جب اسے یہ بتا چلا کہ اسے بون میرو کینسر ہے اور اس سٹیج پہ ہے کہ اس کا علاج بھی ممکن نہیں ہے آپ اندازہ کریں کہ اس وقت کیا سیچویشن ہوئی ہوگی کہ جو خود نیورو سرجری کے اندر پی ایڈی کر کے ہے لیکن ایک ایسی بیماری کے اندر ہے کہ جس کا علاج بھی وہ خود نہیں کر سکتا وقت گزتا گیا وہ دن بے دن کمزور ہوتا چلا گیا اور قریب تک اس کی ڈیتھ ہو جائے ایک دن وہ اپنے والد سے کہتا ہے ابا جان میری ساری شیلز میرے سارے میڈلز اور میرے سارے سرٹیفکیٹ لائے جائیں اور مجھے دکھائے جائیں والد یہ سمجھتے ہیں کہ دارہ اب اس کی زنکی قریب ہے یہ اس نے دنیا سے جانا ہے چلیں اپنی زنکی کی کامیابیاں میڈلز شیلز دے کے کچھ وقت کے لیے اس کا دل بہل جائے گا اور یہ خوش ہو جائے گا اس نے فوری نوکروں کو حکم دیا ایک خوبصورت ٹیبل سجایا گیا اس پر تمام میڈلز شیلز سرٹیفکیٹ رکھ دیا گیا اور اس نوجوان ڈاکٹر نے ایک نظر بھی اس کو نہیں دیکھا اور کہا ابا جان ان کو آگ لگا دیجئے والد سب بڑے حیران ہوئے کہ بیٹا یہ کیا بات کر رہو یہ تو تمہاری ساری زندگی کی جمع پونجی ہے لوگ تو ان میں سے ایک ایک سرٹیفکیٹ کے لیے ایک ایک میڈل کے لیے اور ایک ایک شیلز کے لیے ترستے ہیں اور تم ہو کے کہہ رہے ہو کہ سب کو جلا دو اس نے کہا ابا جان ان میں سے ایک میڈل بھی ایک شیلز بھی مجھے اس دنیا سے جانے کے بعد میرے کام کی نہیں ہے اور نہ یہ شیلز میڈل سرٹیفکیٹ کسی اور کے کام کے ہیں میں یہ کاغذ کے پورزوں کو کہیں نہیں لے کے جا سکتا کاش آپ مجھے کوئی ایسی چیز بھی سکھاتے کاش مجھے ایسی تعلیم بھی دیتے جو کل روز قیامت میں اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ کہہ سکتا اے اللہ یہ تعلیم یہ علم میں نے صرف تیرے لیے حاصل کیا ہے یہ دنیا کی زندگی تو چند روزہ ہے یہ ختم ہو جانے والی ہے علمی ہے یہ کہ ہماری پوری سوسائیٹی میں اس کتاب کے ساتھ اس قرآن کے ساتھ جو دنیا اور آخرت کی کامیابی کا زامن ہے اس کا تعلق بہت ہی کمزور ہے ہمارے ہاں شادی و بیعہ موت مر کے علاوہ اس کے ساتھ کوئی خاص تعلق نہیں ہے بیٹی کا نکاح ہو گیا ہے اس کی رخشتی کے وقت اس کے سر پر رکھا جائے گا کوئی بیمار ہے تو اس کے سرانے سورہ یسین پڑھ لی جائے گی یا کوئی دعا مانگی جاری ہے تو اس کے لئے کچھ پارے پڑھ لیے جائیں گے یا زیادہ سے زیادہ فاتحانی کے لئے قرآن پڑھا جاتا ہے اور اللہ تعالی نے بار بار یعنی آغاز سے آپ دیکھتے کہ یہ وہ کتاب جس میں کوئی شک نہیں اور یہ متقی لوگوں کے لئے ہدایت ہے اور دوسری جگہ فرمائے کہ کہ یہ عام لوگوں کے لئے تو واضح نصیت ہے لیکن متقی لوگوں کے لئے ہدایت نامہ ہے لیکن کیا ہمارا تعلق اس قرآن پاک کے ساتھ ایسا ہے کہ ہم اس سے کوئی رہنمائی لے سکیں ہم اس سے کوئی ہدایت لے سکیں ہم اس سے اپنی زندگی کے اصول لے سکیں انگریز نے اس کے اصولوں کو اٹھایا اور اپنے سسٹم کے اندر لانچ کر دیا اس سے وہ دنیا میں کامیاب ہو گیا اسی ترکی سے فرمایا رمضان وہ مہینہ ہے جس کے اندر قرآن نازل کیا گیا جو انسانوں کے لئے ہدایت اور رہنمائی ہے لیکن علمیہ یہ ہے کہ ہم اس رہنمائی سے اس ہدایت سے بہت دور ہیں اور ہمارے بچے انگلیس سائنس میت اور کمپیوٹر اور باقی سبجیکٹ تو پڑھ لیتے ہیں لیکن وہ قرآن پاک نہیں پڑھ باتے اور نہ ہی ان کو سمجھ پاتے ہیں اگر آپ کسی بھی تعلیمی دارے کے اندر جائیں اور میٹرک کلاس کے سامنے وائٹ بورڈ کے اوپر ایک انسین آیہ مبارکہ لکھیں اور ایک انسین کوئی انگلیس کی کوٹیشن لکھیں اور بچوں سے کہیں translate anyone آپ کو کیا لگتا ہے کہ بچے کس کو translate کریں گے بچے انگلیس کو translate کریں گے یا translate کرنے کی کوشش کریں گے لیکن قرآن پاک کو translate کرنے کی یا اس کو سمجھنے کی یا اس کو بیان کرنے کی کوشش نہیں کریں گے اس لیے کہ ہمارا فوکس ہی نہیں ہے ہمارا تو فوکس یہ ہے کہ بچہ ڈگری لے لے بچہ نمبر لے لے بچہ کوئی اچھی position لے لے اور بچے کو جوب مل جائے تعلیم کا ہرگز مطلب یہ نہیں کہ بچے کو نوکری اور جوب ملنی چاہیے تعلیم کا بنیدی مقصد wisdom ہے تعلیم کا بنیدی مقصد تربیت ہے اگر یہ نہیں ہو رہا تو باقی ڈگریوں اور رٹہ اور معلومات کسی کام کے نہیں ہیں اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں اشارت فرماتے ہیں یقیناً یہ قرآن وہ راستہ دکھاتا ہے جو بہت سیدھا ہے اور ایمان والوں کو جو نیک عمال کرتے ہیں اس بات کی خوشخبری دیتا ہے کہ ان کے لیے بہت بڑا عجر ہے قرآن کریم نے بچوں کی تربیت والدین کی بنیادی ذمہ داری قرار دیا ہے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں اشارت فرماتے ہیں بچوں اپنے آپ کو اور اپنے اعلی حانوں کو جہنم کی آگ سے اور نبی مربان صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ مشہور حدیث ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے یہ پھر اس کے والدین ہوتے ہیں اسے یہودی نصرانی یا مجوسی بناتے ہیں تو بچوں کی تربیت کا سب سے بڑا ذمہ والدین کے اوپر ہے لیکن علمیہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں والدین نے بھی بچوں کی تعلیم و تربیت کو آؤٹسورس کر دیا ہے بس سکول جانے اور سکول کا کام جانے اور سکول منہ در پر ایک سٹرکچر ہے اور ایک پورا سرمایہ داری نظام کا ایک پورا موڈل ہے جس کے اندر بس ڈگریوں میڈلز اور شیلز اور نمبر یہ تو بہت امپورٹن ہیں لیکن بچے کی تربیت کہیں پہ میٹر نہیں کرتی قرآن پاک نے انسانوں کی تربیت کے لئے چار بنیادیں تے کی ہیں یہ چار بنیادی چیزیں ہیں جو نیکی کی مہراج ہیں جو تعمیر سیرت کی بنیاد ہیں جو کردار اور عمل کی یوں سمجھیں کہ فاؤننگ سٹونز ہیں یہ وہ بنیاد کے پتھر ہیں اگر یہ ٹھیک ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد بچوں کی تربیت بہت آسان ہو جاتی ہے اس کے بعد انسانوں کی تربیت بہت آسان ہو جاتی ہے ان میں سب سے پہلے ہے اللہ پہ ایمان آپ کے بچے کا جتنا اللہ پہ ایمان مضبوط ہوگا جتنا اس کا تعلق اللہ کے ساتھ مضبوط ہوگا اتنی اس کی شخصیت اس کا کردار اس کا اخلاق بہترین ہوگا علمیہ یہ ہے کہ پوری سوسائٹی کے اندر اللہ کے ساتھ تعلق اور اللہ کے ساتھ محبت اور اللہ کے ساتھ جو ایک رشتہ ہے وہ کمزور پڑ گئے ہیں ہم دنیاوی چکا چوند روشنیوں کے اندر اتنے انوالو ہو گئے ہیں کہ اللہ کے ساتھ ہمارا تعلق بہت ہی کمزور ہو گیا ہے اللہ سے تعلق کی مزید چار بنیادیں ہیں سب سے پہلے ہے کہ بچے کو شرک سے اپنے بچانا ہے جیسے حضرت لکمہ علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو کہا کہ اے بیٹے شرک نہیں کرنا بے شک شرک سب سے بڑا ظلم ہے سب سے امپورٹن یہ ہے کہ بچے کے اندر توحید کا تصور صحیح طریقے سے واضح کر دیں اور یہ بہت چھوٹی سٹیج سے کریں بچے کو اللہ کے بارے میں کہانیاں سنیں بچے کو اللہ کے بارے میں اس کی صفات بیان کریں آپ بچے سے سوال کریں کہ میں کس نے پیدا کیا یہ چیز کس نے پیدا کیا اگر آپ کہیں پہ جا رہے ہیں کوئی خوبصورت جگہ آتی ہے کوئی جنوار آتا ہے تو آپ بچے سے پوچھیں گے کس نے پیدا کیا جتنا تصور اس کا اللہ کے بارے میں مضبوط ہوگا اتنے اس کی شخصیت مضبوط ہوگی اتنا اس کا کردار مضبوط ہوگا پرکٹیکل یہ ہوتا ہے کہ ہم اللہ کا ذکر سوائے اس کے کہ کوئی بہت خاص ایام ہوں یا خاص کوئی تقریب ہو اس کے سوائے ہمارا روٹین کی گفتگو کے اندر اللہ کا ذکر بہت کم ہے تو پہلی جیج ہے کہ اللہ کے ساتھ انسان کا تعلق یہ ہونا چاہیے اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرے اللہ کے سوا کسی کو خاجت رواہ نہ سمجھے اللہ کے سوا کسی کو وہ اپنا مشکل کشاہ نہ سمجھے تو پہلی چیز جو بچے کو سکھانے والی ہے وہ توحید ہے دوسری چیز جو اللہ تعالی نے کہا اللہ سے محبت ہمارے ہاں علمی یہ ہے کہ ہم اللہ سے محبت سے زیادہ اللہ کا ڈر پیدا کرتے ہیں ڈر اور محبت میں کیا فرق ہے ڈر سے انسان خوف کی کیفیت میں کوئی عمل کرتا ہے خوف ڈر بھی ہونا چاہیے اور ڈر کیا ہونا چاہیے اللہ کی نرازگی کا ڈر ہونا چاہیے جیسے اللہ تعالی نے قرآن میں مجید مشاہد فرمایا وَالِ مَنْ خَافَ مَقَامَ عَرَبِّهِ جِنَّتَان کہ جو اللہ کے ہاں جواب دے کی احساس سے ڈرہ اللہ کے ہاں پیش ہونے سے ڈرہ اس کے لئے دو جنتیں ہیں بچوں کے اندر اللہ کی محبت بچوں کے اندر اللہ سے تعلق اور اللہ کے ہاں جواب دے کا احساس پیدا کیجئے اسی طرح سے بچوں کو اللہ پہ توقع کرنا سکھائیے اور توقع کرنے کے لئے آپ مختلف سٹوریز سنائیے جیسے حضرت یونس علیہ السلام کی ایک کہانی ہے کہ کیسے انہوں نے اللہ پہ توقع کر کے وہ مسئلی کے پیڑ میں رہے اور اللہ نے ان کی حفاظت کی اسی طرح سے بچوں کے درم اللہ کی رحمت کا تصور دیجئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی رحمت کے سو حصے ہیں ان سو میں سے ایک حصہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بیجا ہے باقی نانانویں حصے اپنے پاس رکھے ہیں اور دنیا میں کوئی بھی جتنا بھی کسی کے ساتھ رحم کرتا ہے وہ اسی ایک فیصد حصے میں سے ہے اور حتیٰ کہ اگر گوڑا اپنے بچے کے اوپر پاؤں نہیں رکھتا اور پاؤں اٹھا لیتا ہے تو یہ بھی اسی رحمت کے حصے میں سے ہے تو آپ اندازہ کر رہے ہیں آپ تصور کریں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کتنی وسیع ہے کتنی بڑی ہے تو بچوں کے درمین اللہ کی رحمت کا تصور واضح ہے اللہ کتنا رحیم ہے اللہ کی نعمتیں کتنی ہیں اسی طریقے سے بچوں کو اللہ کا شکر ادا کرنا سکھائیے ہمارے ہاں کمپلیننگ اور شکایت والا رویہ زیادہ ہوتا ہے اللہ کا شکر کم ادا کرتا ہے اور اللہ کا شکر ادا کرنے کا سب سے بہترین اللہ کا ذکر اور نماز ہے اور اس کے بعد پھر اللہ کی نعمت کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا غریب و نادار لوگ کی مدد کرنا آپ بچوں کی ہاتھ سے کسی غریب کی مدد کریں انہیں بتائیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں نعمتیں دی ہیں ان نعمتوں کا شکر ادا کرنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ ہم ان کے بندوں کو اس کی وہ مخلوق جس کے پاس یہ نعمتیں نہیں ہیں ہم ان کو یہ دیں تو اس کے نظرم اللہ کی محبت ان بچے کے اندر زیادہ پیدا ہوگی اور اللہ کا شکر ادا کرنے کا ایک جذبہ پیدا ہوگا قرآن پاک میں جہاں جہاں اللہ کا شکر ادا کرنے کی تلقین آئیے وہ آیات اس کے سامنے پڑھ کے سنائیں جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاہ فرمایا کہ اگر تم میرا شکر کروگے تو میں تمہیں زیادہ دوں گا اور اگر تم نشکری کروگے کفران نعمت کروگے تو میرا عذاب بڑا سخت ہے اس طرح کی آیات بچوں کو آج کل دارہ سرچ انجن بیشمار موجود ہیں گوگل پہ آپ سرچ کریں بہت سارے ایپس ہی آگئے ہیں جہاں پہ آپ ایک موضوع کے اوپر بہت ساری آیات کو سرچ کر سکتے ہیں جیسے اسلام 360 ہے کارپس قرآن ہے تنزیل القرآن ہے اس طرح کے بیشمار سرچ انجن ہیں جہاں پہ آپ ایک موضوع کے اوپر ساری آیات اگٹھی تلاش کر سکتے ہیں اور وہ بچوں کو پڑھنے کے لئے دے سکتے ہیں تاکہ بچے شکر گزاری کا ایک جذبہ پیدا ہو اسی طرح سے قرآن پاک میں جہاں جہاں اللہ کی کارگری کا ذکر آیا ہے انسانوں کی پیدائش جنوروں کی پیدائش پہاڑوں کا کھڑا کرنا آسمان کا بلند کرنا تاروں کا پیدا کرنا سورج اور چاند کا پیدا کرنا یہ ساری آیات بچوں کو بتائیں اور بچوں کو بتائیں کہ اللہ تعالیٰ کتنا بڑا ہے اور یہ کائنات کتنی بڑی ہے اور اس کائنات کے اندر اللہ تعالیٰ کی کتنی مخلوقات ہیں اور یہ ساری مخلوقات کے پیدا کرنے والے اللہ ہے اور اسی دیکھے سے جب آپ کوئی چیز دیکھ رہے ہوں جب کہیں جا رہے ہوں ہر چیز کے ساتھ بچوں کو اللہ کے ساتھ جوڑیں کہ یہ کس نے پیدا کیا ہے یہ عبشار گر رہی ہے کتنے خوبصورت لگ رہی ہے یہ خوبصورت عبشار کس نے بنائی ہے تو اس کے نظر میں اللہ کے ساتھ محبت اور تعلق ہے وہ بچوں کے در زیادہ مضبوط ہوگا